کسان آندولن کے دوران کسان نیتہ راکیش ٹکیت نے کافی سرکھیا بٹو رہی تھی ان کے تلک تیور اور موڈی سرکار پر کٹاکش کرنے کی کلہ کو دیکھتے ہوئے قیاس تھے کہ آندولن کے بعد وہ سکریے راجنیتی میں آ سکتے ہیں لیکن انہوں نے سبھی اٹکلوں کو سیرے سے خارج کر دیا لیکن اب ایک بار پھر ان کے راجنیتی میں آنے کو لے کر اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں آخر کیا ہے معاملہ جس نے گرمایا اٹکلوں کا بازار جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ کسان نیتہ راکیش ٹکیت اپنے بیانوں کے چلتے اکثر ہی سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اور ان کے اس بے باق انداز کے چلتے کئی بار ان کے راجنیتی میں آنے کو لے کر قیاس بھی لگے ہیں حالکہ راکیش ٹکیت نے ہمیشہ ہی ان اٹکلوں کو سیرے سے خارج کر دیا لیکن راجنیتی میں آنے کو لگانا تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور اسی کڑی میں راکیش ٹکیت کو لے کر ایک بار پھر آنے کو لگنی شروع ہو گئی ہیں قیاس یہ ہے کہ راکیش ٹکیت کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ کانگریس اور راکیش ٹکیت کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں دراصل یہ آنے کو لگنا تب شروع ہوا جب ادھے پور میں ہونے والے کانگریس چنتن شیور سے پہلے حریانہ کے پور مکہ منطری بھپیندر سنگھ ہڈڈا نے کسان نیتا راکیش ٹکیت کے ساتھ ملاقات کی حالانکہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ راکیش ٹکیت سے یہ ملاقات کرشی شیطر کے ایجنڈے کو لے کر ہوئی ہے لیکن خبروں نے زور پکڑ لیا ہے کیونکہ کانگریس اس وقت خود کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے جس کے چلتے اس کا پورا فوکس تیرہ مئی کو ہونے والے چنتن شیور پر ہے غور طلبے کی پچھلے کچھ سالوں میں پارٹی کا پردرشن اچھا نہیں رہا ہے ایسے میں پارٹی مضبوطی سے واپسی کی کوششوں میں لگی ہے اور کانگریس جانتی ہے کہ اس کے لیے اسے سب ہی کی ضرورت پڑے گی ایسے میں راکیش ٹکیت کے ذریعے پارٹی سرکار سے ناراض چڑھ رہی کسانوں کو سادنے کی کوشش کر رہی ہے غور طلبے کی کسان سرکار سے ناراض ہیں کیونکہ کسانوں سے کیے گئے وادے سرکار بھول گئی ایسے میں کانگریس کسانوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور کسانوں میں اپنی لوگ پریتا بڑھانے کے لیے پارٹی کو ٹکیت کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایسے میں پارٹی ٹکیت سے ملاقات کر رہی ہے دی بی لائیف کی ریپورٹ